استاد گرائیمر پڑھا آ رہے تھے چانک ایک لڑکے کو باہر جاتے ہوئے دیکھا تو پوچھا کہاں جا رہے ہوں لڑکا میں ٹائلٹ کو جاتا ہوں استاد گرائیمر کی درستکی کے لیے بولے نہیں بالکل غلط اور گردان شروع کر دی مجھے ٹائلٹ جانا ہے اس سے ٹائلٹ جانا ہے ہمیں ٹائلٹ جانا ہے ہم سب کو ٹائلٹ جانا ہے لڑکا گھورا کر بولا لیکن وہاں تو یہ کی لوٹا ہے تیچر تم نے گل چھپٹی کیوں کی صاحب کل گھر میں ضروری کام تھا تیچر اوہ آئی سی صاحب ہی بہت زیادہ پھینٹی لگائی سیڈنٹ آگے سے بولا لازی قسمیں تیچر کون ہی آئی سی ایک صاحب اپنے بچوں کو لے کر چڑیا گھر گئے اور گائیڈ سے کہا کہ ہمیں وہ زرافہ دکھاؤ جس نے بارہ بچے دیئے ہیں گائیڈ نے اس کے بچوں کو گن کر پوچھا کیا یہ اٹھارہ بچے آپ کے ہیں جی ہاں ان صاحب نے جواب دیا بہت اچھا آپ ذرا یہیں ٹھہریں میں زرافہ دے کر آتا ہوں وہ خود آپ کو دیکھنا پسند کرے گا ایک بھولا سا بیٹا تھا نے باپ کو نصیحت کر رہا تھا با جان سگرٹ پینا بہت بری عادت ہے میرے استاد کہتے ہیں سگرٹ نوشی سے انسان کی عمر کم ہو جاتی ہے باپ نے بیٹے کی طرف ایک نظر ڈالی اور بولا بیٹا اس وقت میری عمر ستر سال ہے اور میں تقریبا پچھلے پچھ پنس سال سے سگرٹ نوشی کر رہا ہوں میری تو عمر کم نہیں ہوئی بیٹے نے احتجاج کرتے ہوئے کہا با جان یہی تو بات ہے اگر آپ سگرٹ نوشی نہ کرتے ہوتے اس وقت کم از کم آپ کی عمر اسی سال ہوتی بیوی نے خامن سے کہا آپ اپنے دوست کی بیوی کے جنازے پر کیوں نہیں جا رہے ہیں اس نے آپ کو خاص طور پر بلایا ہے آپ اس کے جنازے پر ضرور جائیں خامن نے کہا میں نہیں جاؤں گا ارے کیوں آپ کا اتنا گہرا دوست ہے کیا یہ اچھا لگتا ہے آمین نے کہا وہ مجھے اپنے چوتھی بیوی کے جنازے پر بلا رہا ہے اور میں نے اسے آج تک نہیں بلایا